بیلکم بیک مشرف علی خان بلوکس میں آپ کا سواگت ہے آپ کا استقبال ہے آپ کا خیر مقدم ہے دوستو ایک نیا دین ایک نئی صبح دوستو آپ لوگوں نے بولا تھا جو یہاں پر حاجی مکہ کے اندر آتے ہیں تو ان کو دکت ہوتی ہے سیلون کی دکان نہیں گل پاتی ہے تو سیلون جو نائی کی دکان ہیں جہاں کٹنگ بغیرہ ہوتی ہے بار لوگ کی کیونکہ عمرے کے بعد حاجیوں کے لیے سر منبانا پڑتا ہے تو ان کو دکان نہیں ملتی تو آج میں وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ دیکھئے گا میرے سامنے یہ دیکھئے گا یہ عبدالعزیز گیٹ ہے اور یہ سفہ مروہ سے یہ جگہ آ رہا ہے تو دیکھئے گا یہ عبدالعزیز گیٹ کے ہی بلکل سامنے کے لیے یہ ٹاور جو ہے کلوک ٹاور گھڑی سب سے زیادہ دکان سیلون کی ادھر ہی اندر کو ہیں دوستو اور یہ دیکھئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں گا سیلون کی دکان جو ہے اندر کو ہے ماشاءاللہ دیکھئے گا میں آپ کو چل کر پورا دکھاتا ہوں یہاں پر مقام ہے سب سے زیادہ جو گھڑی بھالا ٹاور ہے اس کے اندر دوستو سیلون یعنی نائی کی دکان ہیں اور کوئی زیادہ پیسے نہیں لیتے ہیں لیکن اگر سیزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ دس ریال یا عام دنوں میں پانچ ریال صرف لیے جاتے ہیں سرمن باننے کے لیے دیکھئے یہ بھی حاجی دیکھ سرمن با کے آ رہا ہے تو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ سامنے دیکھئے سیلون یہ اربی میں چل دیا ہے اور انگلش میں بھی آئے گا میں بھی آپ کو تکھا دے رہا ہوں یہ دیکھئے گاھی اس پیلے پی آئے گا انشاءاللہ دیکھئے بار بر شوق یہ دیکھئے آپ نے لکھوا ہے بار بر شوق یہ دیکھئے گا یہ سامنے کے لیے ہے تو میں چلتا ہوں آپ کو تکھاتا ہوں بار بر کی دکان نائی کی اور یہ تاور کے اندر ہے دوستو یہ دیکھ لیجئے گا جیسی آپ انٹری کریں گے تو پہلے آپ کے لیے دوستو یہ دکانیں ملیں گی یہاں پر دیکھئے گا جو چپلٹو پی احرام تصویب وغیرہ جو ہے گا یہ دیکھئے گا اور یہ ریشٹورنٹ بھی ملے گا آپ کے لیے کھانے پینے گا یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ جو بھی چاہیں آپ کھا سکتے ہیں یہ انڈیا پاکستانی بنگلہ دیش سب کا کھانا ایویلیبیل ملے گا یہاں پر آپ کے لیے جیسی تاور سے انٹری کرو گے اور یہ دیکھئے گا دوستو یہ ہے سیلون کی دکانیں یہ دیکھ لیجئے گا اور اس کونے پہ بھی ہے اور ادھر سائیڈ میں بھی ہے جیسی آپ تاور سے آؤ انٹری کر کے تو آپ کے لیے ساری سیلون کی دکانیں یہاں پر ملیں گی اور بلکہ مقصر سے پیسے ہیں آپ یہاں پر اپنی کٹنگ وغیرہ کرا سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ساری سیلون کی دکانیں ہیں اور اس گیلری میں بھی دیکھئے گا ساری سیلون کی دکانیں ہیں اور یہ عبدالعزی گیٹ کے ہی سامنے جو ہے یہ ساری سیلون کی دکانیں ہیں دوستو تاکہ یہ آپ کو کوئی بھی دکت وغیرہ نہ ہو آپ کٹنگ وغیرہ یہاں پر کرا سکتے ہیں آکر یہ دیکھئے گا 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 ساری کافی دکانیں سب سے زیادہ آپ کو ملیں گی تو یہ ایک ٹاور کے اندر ہی کٹنگ ملیں گی کتنے پیسے چلنا ہے ویسے کٹنگ کی دس ریال کتنے دس ریال بیس ریال ہیں آچھا ٹھیک 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 یہ دیکھئے گا پوری ساری سیلون کی دکانیں ہیں ماشاءاللہ یہ سب سے زیادہ مکہ کے اندر اسی کلوگ ٹاور کے اندر دیکھئے گا یہ ساری جو ہے اور میں آپ کو اب اندر لے کے چلتا ہوں گا کیونکہ اندر بھی دیکھئے گا اس کے یہ پوری اندر بھی جانے کے بعد میں بھی ہیں دکانیں کیونکہ پورے مکہ کے حرم کے آس پاس اگر کوئی بھی ہے تو یہ دھیان لکھئے گا کہ گھڑی والا جو ٹاور ہے کلوگ ٹاور اس کے اندر مائنس روپ ہے یہ دیکھئے گا یہ اندر جو ہے مطام ہے دوستو یہ کورسی برسی وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھئے مزاق المشاوی یہ بھی ریسٹوڈنٹ ہے کرلا کا یہ بکالہ ہے تو آپ یہاں پر صبح ناشتہ کھانا وانا بغیرہ سب کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے گا اندر کے لیے میں چلنا ہوں اندر بھی جو ہے یہ دکانیں ہیں میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ٹیبلے بغیرہ بیٹھ یہاں پر حاجی بغیرہ بیٹھ کر جب سرموالے تھا جو بھی کچھ کھانا پینا ہوتا ہے گا تو اسی بکالے سے لے دیتے ہیں یہ دیکھئے گا اور اس کے آگے بھی دیکھئے گا آگے جو دیکھ رہا ہے میرے وہاں اندر بھی جانے کے بعد میں ملک کافی دکانیں ہیں آپ کے لیے کوئی دکت کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تو یہ ساری دکانیں جو ہیں سیلون کی ہیں نائے کی دکان ہیں تو عام دنوں میں پانچ ریال دس ریال پندر ریال بیس ریال سے زیادہ نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں اپنے آر رکھنا اور یہ بلکل عبدالعزی گیٹ نمبر ایک کے سامنے جو ہے وہ سیلون کی دکان ہیں نائے کی تاکہ آپ کو دکت نہ ہو یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ یہ بھی سیلون کی دکان ہیں سارے دیکھئے کتنی کرسی پڑھوئی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے گا سب ہم زبان کے لوگ ملیں گے یہاں پر آپ کٹنگ کرا سکتے ہیں آگر نورمل دنوں میں ہو چاہاں رمضان اے حج میں ہو بیس ریل سے اوپر کوئی نہیں جاگا یہ دیکھئے گا یہ ریسٹورنٹ کی جگہ ہے سامنے باہر کے لئے اور یہی سیدھا راستہ جو ہے باہر کے لئے حرم کے لئے نکل جاتا ہے دوستو پورا ماشاءاللہ بہت زبردہ سے یہ دیکھ رہے ہیں سارا رکھو گا آئے گا اب میں آپ کو حرم کے باہر کا ویوز دکھاتا ہوں سیلون کے باہر آگیا ہوں یہ سامنے جو ہے بلکل حرم ہے یہ دیکھ رہے ہیں حرم ہے سارا دوستو یہ عبدالعزی گیٹ نمبر ایک ہے بس یہ گیٹ نمبر ایک کے ہی سامنے جو ہے آپ کو جو ہے سیلون کی دکان ملے گی اور آپ یہاں پر آکے اپنا سن مرمار سکتے ہو یا کٹن جو بھی یہ آپ کرو گئے عمرے کے بعد تو آپ کو انشاءاللہ یہاں پورا دریقے سے ملے گا ہم میں آپ بنے رہیے گا میرے ویڈیو کے ساتھ میں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے دبلو سی ہے یہ ٹوالٹ ہے اور ٹوالٹ کے ہی برابر میں ہی جو ہے جو میں سیلون کی پاس گیا تھا یہ سیلون کی لیے گیا ہوا یہ دیکھئے گا یہ پورا ٹوالٹ دوستو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ٹوالٹ کے برابر میں ہی جو ہے وہ سیلون کی دکان ہے یہ دیکھ لیجئے گا ماشاءاللہ کیا ویوز ہے یہ سامنے آپ میرے دیکھ رہے ہیں کس تکشن چلیا ہے گا عبدالعزیز گیٹ نمبر ون کے پاس یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ یہ دیکھئے گا یہ حاجیز اب یہ صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھ لیجئے گا اور اسی کلوک ٹاور کے اندر جو ہے سیلون کی دکان ہے دیکھئے گا ماشاءاللہ کیا شاندہ ووٹل ووٹل بغیرہ ہیں اور اسے دیکھ سے دیکھا ہے یہ دیکھ لیجئے گا ایک دنیا جہاں کا آدمی دوستو آئے ہوگا ہے اس ٹائم امرہ کرنے کے لیے ہر ایک کنٹری کا ماشاءاللہ زبردست views ہے یہ دیکھ لیے گا اور یہ سامنے جو آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ صفحہ ٹاور ہے اور صفحہ ٹاور کے برابر میں یہ پر اکٹاور ہے دوستو یہ دیکھ لیے گا یہ صفحہ ٹاور ہے یہ دیکھ لیے گا کیا شاندار views ہے دوستو بہت ہی شاندار اور دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی ہوگا اس کو ضرور دبائیں تاکہ میں نیسے ویڈیو ڈالوں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکشن مل جائے اور دوستو لائک ضرور کریں لائک کرنے سے مجھے طاقت ملتی ہے اور پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور کونسی کونسی ویڈیو چاہتے ہیں اور دوستو میں نے آپ کو کوئی دکھلے بتا دیا کہ سیلن کی دکھان کہاں ہوتی ہے تو انشاءاللہ اب آپ کوئی جو حاجی ہوگا اس کو کوئی دکھت نہیں ہوگی انشاءاللہ تینکیو